اسلام علیکم دوستو آج میں نے یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور سیریس تیشو پر بات کرنے کے لئے بنائی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں گوگل ایڈسن کی اننگ ریسیو کرنے کا واحد فاسٹ ویڈ ویسٹن یونین تھا لیکن گوگل ایڈسن نے اس کو ریموو کرنے کیا ہے لیکن جو لوگ پہلے سے یوز کر رہے ہیں وہ اس کو دوہزار بیس کے لاسٹ تک یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو بھی اپنا پیمنٹ میتھڈ چینج کرنا پڑے گا جیسا کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے خود بھی ویسٹن یونین کو ہی سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور پریمنی میتھڈ بنایا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے الفلا بینک میں نیو اکاؤنٹ اوبن کروایا تھا تاکہ میں بھی ایڈسن کی اننگ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ریسیو کر سکو لیکن آج جب مجھے ایڈسن کی اننگ ریسیو ہوئی ہے تو یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ سو میں سے تیس ڈالر گائب ہو چکے ہیں اور صرف میرے اکاؤنٹ میں ستر ڈالر ہی ریسیو ہوئے ہیں جبکہ گوگل ایڈسن کی ویب سائٹ کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بیڈڈرہ کے اوپر کوئی فیس نہیں ہے پھر میں نے الفلا بینک کی ہیلپ لائن پر کال کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ بینک کا ویزٹ کریں یہ آپ گوگل والوں سے پوچھیں پھر جب میں نے گوگل کمیونٹی پر پوسٹ ڈالی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو انہوں نے مجھے ریپلائی دیا کہ یہ نہ تو فیس سینڈر کی طرف سے نہ ریسیور کی طرف سے یہ دونوں بینکوں کو جو آپ سے میں لنک کرواتے ہیں انٹر میڈری بینک کہتے ہیں اس کو یہ انہوں نے فیس چارج کی ہوگی تو پھر جب میں نے اس کو اوپر مختلف چینلز کے اوپر لوگوں کے کمنٹس دیکھے تو یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہا رہا ہے یعنی کہ یہ فیس ہے جو ڈیٹکٹ ہوتی ہے ہر صورت میں لیکن کسی بینک کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے کسی کے بیس ڈالر ہیں کسی کے پچیس ہیں کسی کے تیس ہیں اسی طرح الفلا کے تیس ڈالر ہیں اور یو بیل کے پچیس ہیں میزان کے بھی پچیس ہیں اس کے بعد سٹانڈر چائٹرڈ بینک کے بھی پچیس ڈالر ہیں ایچ بیل والے بھی پچیس ڈالر اس کے اوپر چارج کرتے ہیں تو میرا آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ جب تک آپ ویسٹرن یونین سے پیمنٹ لے سکتے ہیں ویسٹرن یونین ہی یوز کریں اس کے بعد آپ جب بینک پر چینج کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی پیمنٹ بلک میں ویڈرا کروائیں یعنی اگر آپ نے ایک ہزار ڈالر ویڈرا کرواؤ گے یا ایک سو تب بھی فیس تو آپ کی وہی پچیس یا تیس ڈالر ہی ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ زیادہ اماؤنٹ ایک سار نکلوائیں جب ہنڈر کے اوپر تیس ڈالر دیں گے تو وہ آپ کو زیادہ فیل ہوگا اس سے بہتر ہے جب آپ ون تھوزنڈ کے اوپر تیس ڈالر دیں گے تو آپ کو وہ فیل نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے اور اس کے چارجز اس سے مختلف ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ کچھ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں تاکہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا